اسلامی جلوز کو ویلکم تو دومی ٹیک الٹرا ہمارے چینل میں مزے مزے کی ٹکس، گیمز اور ٹیکنیکل ویڈیوز کو ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچ سکیں لیٹس گو ٹو دی الٹرا ویڈیو درستو آپ یقین ہے پی سی یا لیپ ٹاپ یوز کرتے ہوں گے اور پی سی پر یا لیپ ٹاپ پر آپ کا زیادہ تر ٹائم انٹرنیٹ پر گزرتا ہوگا تو اس کے لیے آپ زیادہ تر براوزنگ کے لیے گوگل کروم کو یوز کرتے ہوں گے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ زیادہ تر یوٹیوب کو استعمال کرتے ہوں گے یہاں پر سکرین پر جو چل رہا ہے یوٹیوب اور جو گوگل کروم ہے اس کی سکرین بالکل وائٹ ہے اور وائٹ لائٹ سے نکلنے والی ریڈییشن ہیومن آئی کے لیے حامفل ہو سکتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ہم کس طرح سے اپنی گوگل کوم کے وائٹ سکرین کو چینج کر سکتے ہیں ان ملٹیپل کلر سکیمز اور ان ملٹیپل والپیپرز درستو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وائٹ سکرین سے نکلنے والی ریڈییشن یا جو انٹینسٹی ہے وہ کم ہو جائے گی اور آپ کی آئی سائٹ پر کوئی سائٹ ایفیکٹ نہیں ہوگا اور لیٹ نائٹ تک یا رات کو دن کو جس ٹائم بھی آپ اپنے کمپیوٹر سکرین پر انٹرنیٹ بیوز کریں گے براوزنگ کریں گے یا کچھ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو بلیک سکرین آپ کی آئی سائٹ کو ویک نہیں ہونے دیکھیں تو چلیے دوستو چلتے ہیں اپنے کمپیوٹر سکرین پر اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے گوگل ٹروم براوزر آفن کر لینا ہے اور اس کی جو ڈیپالٹ سیٹنگ ہے وہ کچھ اس طرح سے شو ہوگی کہ وائٹ کلر میں آپ کو ایچ اور ایوری ٹھنگ شو ہوگی اس کو ہم نے شیفٹ کرنا ہے ان بلیک سکرین دوستو یہاں پہ ہم اگر کچھ بھی چیز سرچ کرتے ہیں فار ایک نمپل میں یہاں پہ سرچ کر لیتا ہوں جی کلر فل بیک گراؤنڈ تھرم نیل یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایچ اور ایوری ٹھنگ اور پورا جو پیج ہے یہ وائٹ کلر میں شو ہو رہا ہے مطلب اگر میں اس کو زیادہ دیر یوز کروں گا تو میری آئی سائٹ جو ہے وہ اس میں دھوندلا دیتنا یا کچھ بلری سے ایفیکٹ آنا سٹارٹ ہو جائیں گے دوستو نہ صرف بلیک سکرین ہم نے گوگل کروم پر سیٹ کرنی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یوٹیوب پر بھی اپنی جو سکرین ہے اس کو بلیک کرنا ہے تاکہ جو وائٹ کلر کی ریڈیشن ہے وہ ہامفل نہ ہوں تو چلیں دوستو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے گوگل کروم مین پیج پر تو یہاں پہ وارٹم رائٹ کورنر پہ ہمیں کسٹمائز کروم کا اپشن دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پہ ہمیں کلرز اینڈ تیم اور یہاں پہ وال پیپرز کے اپشن ملیں گے اور ایک اپشن ملے گا اپلوڈ فرم ڈیوائس کے اگر آپ کی پکچر آپ کی ڈیوائس میں ہے کمپیوٹر میں ہے تو آپ اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ سالٹ کوئی کلر سیلیکٹ کرنا چاہیں تو یہاں پہ سالٹ کلر کا جو کولڈر آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے یہاں پہ ہم نے بلیک کو سیلیکٹ کر لیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کی گوگل سکرین ہے اب یہ چینج ہو چکی ہے انٹو ایٹس بلیک سکرین ارے بھائی یہ کیا ہو گیا یہ تو بلیک سکرین کے ساتھ ساتھ وائٹ بارڈر بھی شو ہو رہا ہے تو اس کو بھی ہم چینج کریں گے تو اس کے لیے یہاں پر سائٹ پر کلرز اینڈ تھیم کا آپشن دیکھنے کو ملے گا تو اس کو اوپن کریں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے کلرز جو ہیں وہ شو ہو رہے ہیں تو بلیک کے ساتھ ہم نے بلیک کو میچ کرنا ہے اور اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو گوگل سکرین ہے یہ انٹائرلی چینج ہو چکی ہے انٹو ایٹس بلیک تھیم اس کے باوجود کہ ہم نے یہاں پہ اپنی بلیک تھیم کو سیلیکٹ کر لیا ہے لیکن اگر ہم کوئی چیز سرچ کریں گے تو ہمارے پاس جو گوگل سکرین ہے وہ وائٹ میں ہی شو ہوگی یہاں پر ہمیں موسٹ آگی ٹائم یہی کنفیجن ہوتی ہے کہ مین پیج پر ہم نے جو تھیم سیلیکٹ کیا ہے اس کا کلر کچھ اور تھا لیکن انٹرنلی ہمیں وائٹ کلر شو ہو رہا ہے اس کا انصر یہ ہے کہ وہ جو ہم نے کلر سیٹ کیا تھا وہ گوگل کے مین پیج کے لیے تھا نہ کہ انٹرنلی تو انٹرنلی ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ ہمیں سیٹنگ کا اپشن دیکھنے کو ملے گا ہم نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ ہمیں اپشن ملے گا دارک تھیم کا جو آف ہے تو ہم نے اس کو آن کر لینا ہے تو ہماری جو گوگل سکرین ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل ہی چینج ہو چکی ہے انٹو ڈارک گری کلر یہاں پہ جو وائٹ انٹینسٹیف لائٹ سکرین تھی وہ بلکل چینج ہو چکی ہے انٹو ڈارک گری کلر سکرین میں دوستو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے گوگل کے مین پیج کے بیک گراؤنڈ کو بھی چینج کر سکتے ہیں اس میں آپ چاہیں تو کلر فول ایمیجز بیک گراؤنڈ اور کلرز اینڈ تیم کے آپشن سے آپ کنٹراسٹ کلر بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم چینج کریں گے یوٹیوب کی مین سکرین پیج کو یوٹیوب اوپن کریں گے یہاں پہ ہمیں جو وائٹ پیج ہے وہ شو ہوگا اس کو بھی ہم نے بلیک میں کرنا ہے تو یہاں پر تھری ڈارٹس میں ہم جائیں گے تو یہاں پر ہمیں آپشن دیکھنے کو ملے گا اپیرنس ڈیوائز تھیم اس کو اوپن کریں گے یہاں پر ڈارک تھیم کا آپشن ہم کلک کریں گے تو ہماری جو یوٹیوب ہے یہ چینج ہو چکی ہے وائٹ انٹو بلیک یا گری سکریم میں تو یہاں پر بھی ہمیں جو انٹینسیو ریڈییشنز ہیں یا انٹینسیو لائٹ ہے وائٹ لائٹ ہے وہ بلکل چینج ہو چکی ہے انٹو بلیک یا ڈارک گری کلر میں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ زیادہ دیر ہم انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں براوزنگ کرتے ہیں یوٹیوب دیکھتے ہیں تو اس سے جو ہم پہلے وائٹ کلر میں ہم یوز کرتے تھے اس میں زیادہ دیر یوز کرنے کے بعد ہمیں ہیڈک سٹارٹ ہو جاتا تھا یا پھر ہمیں کچھ ایمیجز جو ہیں یا کچھ ورڈز جو ہیں وہ بلیری سے فیل ہوتے تھے تو یہ سیٹنگ کرنے کے بعد آپ کی یہ پرابلم بلکل سالو ہو جائے گی اور ایمیجز ہمیں کلیر نظرانہ سٹارٹ ہو جائیں گی اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں آئی سائٹ کا پرابلم انشاءاللہ اس ریزن کی وجہ سے کبھی نہیں ہوگا دوستو امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اپنا بہت سارا خیال دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ